موسیقی لالو یادو کے بعد کون؟ کیا رابڑی دیوی آرجیڈی کی کمان سمالنے کے لیے آگے آئیں گی؟ یا پھر بیٹا تیجسوی اپنے پتا کی ویراست سمالنے کے لیے پوری طرح سے راجلیتی میں اتر جائے گا؟ یہ ایک اپنے آپ میں بڑا سوال بن کر رہ گیا ہے دراصل لالو کو سزا ہونے کی صورت میں سب سے بڑا سنکٹ پارٹی کے بہوشے پر ہے اور اس کو لے کر تمام طرح کے قیاس بھی لگائے جا رہے ہیں حالانکہ رابڑی دیوی نے پہلے تو یہ کہہ کر سب کو احران کر دیا تھا کہ وہ سوریاں گاندی کی طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ پارٹی چلائیں گی لیکن اس بات پر پارٹی میں بڑھتی ناراجگی کے بعد رابڑی نے اپنا سر بدل لیا اور اب وہ سب کے ساتھ مل کر پارٹی کو چلانے کی بات کر رہی ہیں جمعاری طرح ہے جمعاری طرح ہے پارٹی کو آگے بڑھانا ہے نہ کہ کوئی پارٹی کے لالے سے نہ کوئی پارٹی لے گئے ہیں حالانکہ تیجسوی کے تیج کو رام کرپالی آدف جے پرکاشی آدف جیسے لالو پرسات کے خاص نیتہ تو مان بھی سکتے ہیں لیکن رگوانش پرسات پربونات سنگھ یا پھر عبدالباری صدقی جیسے نیتہ مان لیں گے اس میں سب کو سندے ہے وہیں پارٹی کے ورش نیتہ رگوانش پرسات سنگھ جنتہ کی ایکتہ اور جنتہ کے سمرتن سے ساری باداؤں کو پار کرنے کی دلیل دے رہے ہیں اس نیرنائے کو لینے کے بعد بھی لالو پرسات کو کم پاپر نہیں ملنے ہوگے رگوانش پرسات سنگھ یوگی اور قابل نیتہ بھلے ہی ہیں لیکن لالو پرسات کی پارٹی میں پربونات سنگھ جیسے نیتہ بھی ہیں جو آسانی سے لالو کے علاوہ دوسرے کا نیترت کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہوں گے حالانکہ پربونات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ لالو ابھی خود پارٹی کو چلا رہے ہیں اور نیترت کا کوئی سنکٹ نہیں ہے لالو جادو جب جب جل گئے ان کی طاقت بڑی ہے اگر انہیں جبرن بھیجا گیا تو ان کی طاقت جتنی ہے اسے سو گنا زیادہ ہوگی لیکن مجھے پروسہ ہے کہ لالو جادو کا سمبان کے ساتھ رہائی ہوگا قریب 20 سال تک بیہار کی ستہ میں بادثا کی طرح راج کرنے والے لالو یادب نے دھیرے دھیرے اپنی دھار اپنی رفتار اور اپنی چمک پھو دی ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب لالو کی پارٹی کے ویدھان سبھا میں 130 سے زیادہ ویدھائک ہوتے تھے لیکن اب حالات یہ ہے کہ بیہار ویدھان سبھا میں ان کے صرف 22 ویدھائک ہیں اور لوگ سبھا میں بھی لالو کو ملا کر صرف 4 سانسد ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ لالو کے بعد پارٹی کی کمان کس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی نیتا بھلے ہی کلے طور پر اس معاملے پر نہیں بول رہا ہو لیکن نیتاؤں کے مہد بکانشاہ ہیں تو ہلوڑے ماری رہی ہوگی یا کوئی پھرن بیرام نہیں ہے یا چرہا اتار ہوتا رہتا ہے شیر جب کچی چوٹی کی یاترہ کرتا تو راستے میں کہیں ٹیلے پر تک رہیں کھائی بھی ہوتا ہے لیکن کھائی میں بھی چلا جائے شیر تو شیر ہی رہتا ہے اسی طرح سے یہ لمبی یاترہ کے دوڑان یا دھکا لگا ستبہ کھائے ہم سوکار کرتے ہیں لیکن اس میں اس سے ہم گھبرانے والے اب بچلیت ہونے والے نہیں ہیں جن باتوں کے لیے راستی جمتہ دل کی پیدای اس لیے ہے اس بات کی پورا کرنے کے لیے ہم لوگ سنکت کی گھری میں سب لوگ ایک دوٹھ ہو گئے اس لیے لگتا ہے کہ پہلے سے تھوڑا ہم بہتر ہی کریں گے نتیب سنکت کی بات ہو رہی ہے کوئی نتیب سنکت نہیں ہے بہو چرچت چارہ گھوٹالے میں لالو یادو کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی اور اس کے ساتھ ہی پچیس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے راچی میں سی بی آئی کی وشیش آدالت نے ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے سجا سنائی تیس ستمبر کو لالو کو چارہ گھوٹالے میں دوشی قرار دیا گیا تھا سیویل کورٹ پریسر کے ایک کورٹ ہال میں لالو کو سجا سنانے کے لئے تین ایل سیڈی سکرین اور کئی کیملے لگائے گئے تھے اس طرح سے کسی رازنیتی وقتی کو سجا سنائے جانے کا ایک پہلا ماملہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ سرکشہ ویوستہ کی وجہ سے ویڈیو کانفینسنگ سے سجا سنانے کا فیصلہ ہوا ہے سوتروں کے مطابق لالو کے وکیل نے دلیل رکھی دی کہ لالو کو کئی بیماریاں ہیں انہیں ڈائیوٹیز اور ہائپر ٹینشن کی شکایت ہے اس لئے انہیں کم سے کم سزا دی جائے لالو کے جیل جانے کے بعد پہلی بار کیمرے پر آئی ان کی پتنی اور بیہار کی پورو مکہ منطری رابڑی دیوی رابڑی دیوی نے لالو کو تو نردوش بتایا لیکن بیہار کے مکہ منطری ندیش کمار اور ویشت نے تاشیوارن دیواری پر جوڑا اور حملہ بولا میں ایک آروپی نے جانچ کے دوران کہا تھا کہ ندیش کمار کو پیسے ملے تھے لیکن سی بیائی نے جانچ سے ندیش کا نام ہٹا دیا تھا بوٹ نے سنوائی کے دوران پوچھا تھا کہ ندیش کا نام کیوں نہیں ہے اس پر سی بیائی نے ثبوت نہیں ہونے کی دلیل دیلی اسی پر جنہ تیاجی کا لگی ہے جس پر بائیس ہمومبر کو سنوائی ملی ہے اور اسی لئے رابڑی نے ندیش کو کھیرے ملے گئے رابڑی پہلے بھی لالو کے جیل جانے کے بعد بیہار کی گدی سمال چکی ہیں بارٹی میں اب تک لالو کے بعد رابڑی ہی پوشٹر کا چہرہ رہی ہے لیکن حال کے دلوں میں لالو کے ساتھ جس طریقے سے تیجسوی پرچھائی بن کر گھوم رہے تھے اس سے یہی سندیش جا رہا تھا کہ تیجسوی لالو کے اصلی اترادکاری ہوں گے کچھ قریبی لالو کی بڑی بیٹی میسہ کی بھی رازنی دیوانی کی اٹکلیں لگا رہے ہیں اس لئے سسپینس بنا ہوا ہے کہ لالو کے جیل جانے کے بعد لالٹین لے کر بیہار میں کون آگیا کے چلے جس وقت چارہ گھوٹالا چرچا میں آیا اس وقت یہ دیش کا سب سے بڑا گھوٹالا تھا ایسا گھوٹالا جس میں بھینس سکوٹر پر جاتی تھی اور مرگیاں لاکھوں کا چارہ کھا گئی کبھی بیہار میں لالو یادو کوئی نام کا سکھا چلتا تھا لیکن آج وہی لالو یادو راچی کی برسابندہ جیل میں سلاکھوں کے پیچھے ہیں قریب سات سال لالو یادو بیہار کے مکہ منتری رہے انہی کے وقت میں چارہ گھوٹالا اوجاگر ہوا لالو یادو پر آروپ ہے کہ انہوں نے اس گھوٹالے کو دبانے کی ہر کوشش کی سی اے جی نے گھوٹالے کا جکر اپنی رپورٹ میں کئی بار کیا لیکن لالو سے ٹالت رہے ایک فروری 1993 رانچی میں آئیکر ویواغ سے جوڑے ادھکاریوں کو ٹپ ملی کہ انڈین ایئر لائن سے ایک اڑان سے بھاری ماترہ مننگ دی لے جائی جا رہی ہے آئیکر ادھکاریوں نے چھاپے ماری سے ملے ساوان کی سوچنا اپنے ورش ادھکاریوں کو دی اور پھر آفیشیل چینل سے سوچنا پہنچی راج سرکار کے پاس لیکن اس پر کاروائی کرنا تو دور آنکھ مون لی سرکار نہیں لیکن لالو یہ معاملہ دبائے نہیں رکھ بائے 1994 میں کئی جگہ چھاپے ماری میں کئی کرمچاری پکڑے گئے لیکن اب بھی گھوٹالے کا بڑا روپ سامنے آنا پاکی تھا جنوری 1996 کا مہینہ تھا بیہار کی لالو یادو سرکار میں ویت آئیوک تھے وی ایس دوبے نوویمبر اور دیسیمبر 1995 کے دو مہینوں میں راجے کے پشوبالن ویواغ کی طرف سے آشچار ری جنک تور پر زیادہ رکم کی نکاسی سرکاری کھجانے سے کی گئی تھی دوبے کو اس میں گربل جھالے کی پو آئی راجی کے سبھی جلہ کلیکٹروں وپایوکتوں کو جنوری مہینے میں دوبے نے میمو لکھا اور اس بارے میں جانچ کرنے کا عدیش کیا جیادہ تر عدکاریوں نے اس میمو کی اندیکھی کی لیکن پششن سنگھ بھوم جنے کے تدکالین اپایوکت امیت خرے نے اسے گمبیرتا سے لیا اور جانچ شروع کی ویباک کی کچھ ہی فائلوں کو پلٹا تو آنکھیں فٹ گئی امیت خرے کے ہاتھ ایک ایسی فائل لگی جس میں موجود دستاویج یہ دکھا رہے تھے کہ چائباسک ایک پششبارن کیندر کے ایک مرگی دن بھر میں چالیس کلوگرام چکن فیڈ یعنی دانہ کھا رہی تھی آگے پر نے پلٹے تو پتا چلا کہ اس اینیمل فارم میں دو ہزار مرگیاں دکھائی گئی تھی اور مہج ایک مہینے مہنے اتنا چارہ کھاتا ہوا دکھائے گیا تھا جس کا اصل میں وہ اگلے چالیس سال میں کھا سکتی تھی خرے نے سرکاری لوٹ کے ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد اس معاملے میں شکایت درج کرانے کا فیصلہ دیا سی بی آئی نے جانچ شروع کی معاملہ عدالت میں چلا اور اب جا کر مقام تک پہنچا ہے تب سے اب سترہ سال نو مہینے بعد سی بی آئی کی وشش سادالت میں لالو یادب کو گھوٹالے کے لئے دوشی قرار دیا ہے جس میں لالو کو پانچ سال کی سزا اور پچیس لاکھ کا ضرمانہ لگائے گیا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس گھوٹالے کی جانچ کی عادیش بطا اور مکہ منتری خود لالو یادب نے ہی دیئے دی تو یہ تو تھی لالو کے چارہ گھوٹالے کی پوری کہانی مگر اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب لالو پرساد کا بھوشی کیا ہوگا سوطروں کے مطابق اس فیصلے کے بعد گیارہ سال تک چراوی پاری سے دور رہیں گے اور لالو کی سنسس سدہ ستہ بھی چلی جائے گی گوھر کرنے والی بات ہے کہ جب لالو یادب نے ریل منتری کی کمان سوالی تھی تو لڑاتار گھاٹے میں چل رہی بھارتی ریلوے کو ایک بڑے منافع ملا دیا تھا لالو کا سپنا تھا کہ وہ دیش کے پردان منتری بنے مگر شاید لالو کے تمنہ بھی ادوری ہی رہ جائے گی فیلال ہماری اس خاص پیشکس میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایس ایم بی سی انسائٹ موسیقی